السلام علیکم بچوں تو آج exercise 1.16 کا میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی question number 1 اور 2 تو میں نے یہاں پہ question number 1 کی statement لکھ لیا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا solution کرواؤں گی find the amount of zakaat on 15 tola gold zakaat کی قیمت معلوم کریں 15 tola سونا پائے اگر ایک tola if value of 1 tola gold is 1,30,000 روپیز اگر ایک tola سونے کی قیمت 1,30,000 پہ ہو تو 15 tola gold کی یعنی کہ سونے کی قیمت کتنی ہوگی یہ معلوم کریں تو value of 15 tola 15 tola سونے کی قیمت ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں 15 یہاں سے اس کا solution میں لکھا رہی ہوں بچوں تو 15 tola gold value یہاں پہ لکھ لیتے ہیں value of value of gold ایک tola سونا کی قیمت ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپے یہ دی گئی ہے تو 15 tola سونا کی قیمت کتنی ہوگی ایک لاکھ تیس ہزار کو پندرہ سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو اس کا جواب آ جائے گا ایک لاکھ پچانویں ہزار روپے سوری انیس لاکھ پچاس ہزار روپے ملٹیپلائے کرنے سے جو اماؤنٹ آئے گی یہ ہے انیس لاکھ پچاس ہزار روپے یعنی کہ یہ قیمت ہوگی 15 tola سونا کی تو زکاة کی شرعہ نکالنی ہے ریٹ آف زکاة پہلے ہم ریٹ آف زکاة دیکھ لیتے ہیں کتنا ہوتا ہے ریٹ آف زکاة 2.5% کسی بھی چیز بھی اماؤنٹ پہ ریٹ نکالنا ہو زکاة کا تو یہ 2.5% ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمیشہ 2.5% ہی ہے اماؤنٹ آف زکاة اب ہم نے اس اماؤنٹ کا 2.5% چیک کرنا ہے کہ وہ کتنا بنے گا اس اماؤنٹ پہ کتنے زکاة بنے گی اماؤنٹ آف زکاة یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کس اماؤنٹ کی نکالنی ہے انیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی اس اماؤنٹ پہ کتنے پرسنٹ زکاة بنتی ہے تو 2.5% کو ہم اس کی پرسنٹیج فائنڈ کر کے اس اماؤنٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے پہلے اس کا ڈیسی مل یہاں پہ پوائنٹ ہے یہ ختم کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے دیسیمل دو زیرو اب ایک نمبر تھا ایک زیرو لگا دیا اب اس کی پرسنٹیج وان اوور ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی کہ ہم ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ وان سے ملٹیپلائی پرسنٹیج نکالنی ہو یعنی کہ وان پرسنٹ وان اوور ہنڈرڈ ہوتا ہے اس وجہ سے ہی ہم نے پرسنٹیج نکال لی اس اماؤنٹ کی اب اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں یہ ایک زیرو اس زیرو سے کینسل آؤٹ پھر یہ ایک زیرو ایک زیرو سے کینسل آؤٹ ہو گیا پھر ایک زیرو اس ایک زیرو سے کینسل آؤٹ ہو گیا یہاں پہ رہ گیا وان نائن فائف سیرو ملٹیپلائی ٹونٹی فائف جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی اماؤنٹ آ جائے گی فورٹی ایٹ تھاؤزن سیون ففٹی روپیز اٹھالیس ہزار ساس سو پچاس روپے زکاعت ہوگی پندرہ تولہ سونا پر ہم نے ایک تولہ سونا کی قیمت دی گئی تھی اس سے پندرہ تولہ سونا کی قیمت نکالی ہمیں ریٹ اوف زکاعت پتہ ہے 2.5% اس اماؤنٹ کا 2.5% نکالا ہے اس طریقے سے تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس پہ کتنی زکاعت ہوگی اٹھالیس ہزار ساس سو پچاس روپے اس کے بعد کرتے ہیں اس کا کوسچن نمبر 2 وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے اس کے بعد ہے تو اس کوسچن نمبر 2 فائنڈ اماؤنٹ اوف زکاعت اون اسی تولہ سلور اپ ویلیو اوف ون تولہ سلور اس روپیز ففٹین ہنڈر تو اس کوسچن میں یہ کہا گیا ہے کہ اماؤنٹ اوف زکاعت اسی تولہ کی معلوم کریں سلور اسی تولہ سلور کی قیمت کتنی ہوگی اگر ایک تولہ سلور ایک تولہ چاندی کی قیمت جو ہے پندرہ سو روپے ہے تو پہلے ہم اسی تولہ سلور کی قیمت اور پھر اماؤنٹ اوف زکاعت فائنڈ کر لیں گے اسی تولہ پہ کتنی ہوگی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ویلیو اوف ایٹی تولہ سلور سلور کہتے ہیں چاندی کو تو اسی تولہ چاندی پر کتنی ویلیو ہوگی اسی تولہ ایک تولہ کی قیمت پندرہ سو روپے ہے تو ہم نے اسی تولہ کی نکالنی ہے تو پندرہ سو کو اسی سے ضرب دے دیں گے ملٹی پلائے کر دیں گے تو اماؤنٹ آ جائے گی ایک لاکھ بیس ہزار روپے ملٹی پلائے کرنے سے یہ ویلیو آ جائے گی ایک لاکھ بیس ہزار روپے تو اب ہم نے معلوم کر لی ہے اماؤنٹ آف زکاعت تو ریٹ آف زکاعت کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ زکاعت کا ریٹ ہوتا ہے سال بعد زکاعت واجب ہوتی ہے کسی بھی چیز پہ اور اس کا ریٹ ہوتا ہے 2.5 پرسنٹ ہم نے اس اماؤنٹ کا یعنی کہ اس اسی تولہ سلور کی جو اماؤنٹ ہے اس کا 2.5 پرسنٹ نکالنا ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اماؤنٹ آف زکاعت کتنی ہے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ اماؤنٹ آف زکاعت تو ایک لاکھ بیس ہزار یہ اسی طرح اس کو یہ سب سے پہلے ڈیسیمل ختم کریں گے پھر پرسنٹیج میں تو کسی بھی نمبر کا ڈیسیمل ختم کرنا ہو پوائنٹ ختم کرنا ہو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کو پوائنٹ کی جگہ پہ وان اور اس کے بعد جتنے نمبرز ہوتے ہیں اتنے زیرو لگا دیتے ہیں ایک نمبر تھا ایک ہی زیرو پرسنٹیج نکالیں گے تو وان آور ہنڈر سے ملٹیپلائے کر دیں گے اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں یہ ایک زیرو اس زیرو سے کینسل آؤٹ پھر یہ زیرو زیرو سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اگلا زیرو اس زیرو سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو وان ٹونٹی ملٹیپلائے ٹونٹی فائف باقی یہ اماؤنٹ پیلیو رہ گئی یہاں سے جب اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو اس کا جواب آ جائے گا تھری تھاؤزنڈ روپیز تین ہزار روپے اس کا مطلب ہے جو اس پہ اسی تولہ سلور پہ اتنی اماؤنٹ پہ سال بعد جو زکاة لگے گی وہ کتنی ہوگی تین ہزار روپے ہوگی